بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہومی حربلیس ڈاکٹر محمد مختار قادری کاموں کے گجرام والا پاکستان سے ایک سبسکرائبر کا دوست کا بھائی کا سوال ہے میرے جسم میں ازلاتی تحریک ہے تو بھائی میں اس کا علاج کیا کروں بھائی میں نے بڑی تفصیل سے بھی اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ اگر اصحابی تحریک ہو تری سردی والا مزاج ہو تو اس مزاج میں جب تک آپ کو کوئی بیماری نہیں مسئلہ نہیں تو کوئی دواز لینے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اگر اصحابی تحریک کی شدت کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو پھر ازلاتی تحریک پیدا کریں خشکی والی گزائیں اور دوائیں دوائیں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح اگر ازلاتی تحریک ہو جسم میں لیکن کوئی پرابلم نہیں کوئی تکلیف نہیں تو دوائی کی ضرورت ہی نہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں جی میری ازلاتی اصحابی تحریک ہے ازلاتی گدی تحریک ہے آپ میں کون سی گزا کھاؤں یا کون سی دوا کھاؤں بھئی آپ متوازن گزا کھائیں تحریکات جو ہیں وہ جسم میں بدلتی رہتی ہیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کبھی ازلاتی تحریک ہوتی ہے کبھی گدی تحریک ہوتی ہے کبھی اصحابی تحریک ہوتی ہے یہ کھانے پینے سے بدلتا رہتا ہے جسم کا نظام لیکن مرض تب پیدا ہوتا ہے جب تحریک کسی ایک مقام پر رک جائے اور اس میں شدت آ جائے یعنی تیزی آ جائے وہ مزاج جسم کا بگڑ جائے تو تب جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو تب آپ نے دوا لینی ہے اور غزا بدلنی ہے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مزاج اس وقت کیا ہے جسم میں تحریک کون سا عضو جو تحریک میں ہے کون سا تحلیل میں ہے کون سا تسکین میں ہے تو جو تسکین میں ہے اس کو تحریک دے دیں انشاءاللہ عزیز آپ کے جسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک مست ہے اس کے علاوہ کمنٹ کیا کریں کمنٹ پر انشاءاللہ آپ کے ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے آپ کو اچھی سے اچھی معلومات جو ہیں وہ طب کے متعلق جو ہیں وہ اثنٹک معلومات جو ہیں وہ آپ کو فراہم کی جائیں اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اس سے ہماری اوصلہ فضائی ہوتی ہے اور چینل گروہ کرتا ہے دوسرے دوستوں جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے اس شیئر کرنے سے وہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ